ناظرین آج کی وڈیو میں ہم اس لانتی شخص کی قبر دیکھیں گے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں اور تمام اہل بیت کو نہ صرف بے تردی سے شہید کیا بلکہ ان کو قیدی بنا کر ان پر ظلموں سے تم بیٹھاتا رہا نہ بچوں کا خیال کیا نہ عورتوں کا خیال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برحمت اللہ ببرکاتہ نتاشا صاحب کے بلوگز وائس میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید تو ناظرین آج کی وڈیو میں ہم یزید کی قبر کے بارے میں بات کریں گے اپنے وقت میں وہ خود کو نعوذ باللہ دنیا کا سب سے طاقت پر انسان سمجھنے لگتا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اوپر رب کی ذات بھی ہے جو اس کے نیک بندوں کو تانگ کرے گا اللہ اس کی آخرت کو خراب کرے گا ناظرین اس یزید کی قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے یزید نے اپنے دور خلافت میں جو محل بنایا تھا وہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بنایا ہوگا مگر آج وہی محل ایک تاریخ سنسان اور تنگ چھوٹی گلیوں میں تبدیل ہو چکا ہے وہاں کے رہائشی یزید کی قبر بتانے اور دکھانے سے بھی گریس کر رہے ہیں ناظرین کچھ لوگ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو صرف لانت دینے کے لیے جاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ یہ یزید کی قبر ہے اور یزید کی قبر کون سی ہے اپنے وقت میں خود کو بادشاہ کہنے والا اب ایسی حالت میں پڑا ہے کہ جس کمرے میں اس کی قبر ہے وہ کمرہ گرنے والا ہے اس کمرے کے چاروں طرف لوگ کڑا کرکٹھیں گتے ہیں اس کمرے کے آس پاس جھاڑیا ہوئی ہوئی ہے وہ جگہ ایک کمنام طریقی میں تبدیل ہو چکی ہے بیسے تو یزید کی قبر میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں لیکن وہ ہم کسی اور ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو اس وقت میں خود کو طاقتور اور باچھا سمجھتا تھا آج اس کی قبر کی دیکھ فال کرنے والا بھی کوئی نہیں آج کے دور میں اس سے کوئی بھی ہمدردی نہیں کر رہا بلکہ جو بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان اس پر لانت بیچتے ہیں گالیاں بیچتے ہیں جس بدردی سے میدان کربلا میں امام حسین غازی آواز علی ازغر اور تمام اہل بیت کو شہید کیا گیا اس کے بعد اہل کوفہ اور اہل شام نے اس کے خلاف بغابت کر دی اور یہ خود ایسی انجام کی موت مرا کہ آج تک اس کی قبر پر کوئی نہیں جاتا بلکہ وہاں کے لوگ اس کی قبر بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں یزید کی قبر کے آس پاس اتنی غلازت ہوتی ہے اتنا بدبودار غلازت کے وہاں پر کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا یزید کی قبر کے آس پاس سپائی کا کوئی انتظام نہیں کوئی بھی اس کے قبر پر پانی ڈالنے والا نہیں ہر طرف کھوڑا گرگڑ اور خشک جھاڑی انہیں دیرہ جمعیا ہوا ہے یزید کی قبر دیکھنے کے لیے جو بھی مسلمان بہا جاتا ہے زیادہ دیرہ نہیں رکھ پاتا یزید کی محل دمشق شہر میں آج بھی شان و شوقت کے ساتھ کھڑا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ خود اس کی قبر کی دیکھ بحال کرنے والا کوئی نہیں اس کی قبر کا کمرہ گرنے والا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیوں اور اہلِ بیت کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا تو یزید یہ بھول چکا تھا کہ ایک دن اس نے بھی موت کا ذیکہ چکھنا ہے اور جو اب رہتی دنیا تک تمام لاکھوں کروڑوں لوگوں سے روزان اللہ نہ توصول کرے گا اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کو نیست و نبوت کر دیا دنیا کے لئے عبرت کا نشان بنا دیا سلام یا حسین جو رہتی دنیا تک لاکھوں کروڑوں لوگ آپ پر سلام بھیجتے رہیں گے ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تمہارے چلو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ پھولیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ